اچھا جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں محمد پور منڈی اور ابھی ابھی اتر رہے ہیں گاڑی سے تو منڈی کے اپ ڈیڑ دیلتے ہیں میرا بھی منڈی مہنگی ہے یا سستی ہے تقریباً ڈیڑ سے دو مینے ہو گیا ہے اصل میں اس سائیڈ پہ پانی بھی آیا تھا نا تو آج دیکھتے ہیں منڈی کے کیا حلات جا رہے ہیں منڈی والی سائیڈ پہ عمران پہ نوید بھی اور نادر بھی آیا ساتھ اور منڈی کے دیکھتے ہیں ری ایکشن کیا ہے منڈی مہنگی جا رہی ہے سستی سائیڈوں پہ اصل میں پانی بھی آیا ہے نا تو منڈی ایکسچینج ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو منڈی کے حالات انشاءاللہ بتائیں گے اور شروعات والی آریے سے سٹارٹ کریں گے اور منڈی کی کیا صورتحال سل رہی ہے یہ سائیڈیں جتنی بھی پانی ہے چاروں سائیڈوں پہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر والی سائیڈ پہ تو روڈ پہ بھی لوگ کافی مال لے کے آئے ہیں اور منڈی میں انٹر ہوتے ہیں میرے بھی اور منڈی کے حالات چیک کرتے ہیں منڈی مہنگی جا رہی ہے سستی ہے کیا مال کس طرح جو ہے نا منڈی کا محول چل رہے ہیں سپیشل طور پہ آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں چلو میں نے کہا آج آپ کو منڈی کا وزید بھی کریں اور منڈی تقریباً دو کلومیٹر روڈ کے اوپر ہی لگی ہے ٹھیک ہے باقی منڈی میں پہنچتے جائیں گے اور اپ ڈیٹ دیتے جائیں گے آچہ مندرے بھی آتے ہیں اس منڈی میں بڑے جانور بھی آتے ہیں بکرے بھی آتے ہیں بھیڑے بھی آتے ہیں ٹیٹی بھی آتے ہیں اور بیتل اپ لگ ناغرا وغیرہ بھی یہ جانور آتے ہیں میرے بھائی اس منڈی میں ہار قسم کا محالہ تھے ٹھیک ہے نا آپ منڈی کوئی بھی کریں لیکن معلومات وغیرہ ضرور کریں تاکہ آپ کو بتائیں منڈی کے حوالے سے کونسی منڈی سستی جا رہی ہے کونسی منڈی مہنگی جا رہی ہے اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا چلتے آئیے منڈی میں انٹر ہو کے پھر آپ کو معلومات دیتے ہیں روڈ پہ ریشپی ہے پارکنگ ہم نے دور لگائی ہے یہ منڈی کا پہلا گیٹ ہے جو ہم انٹر ہوں گے اور انٹر ہوتے ہوئے پھر ہم آپ کو مال وغیرہ دکھائیں گے اور منڈی کی پرائس وغیرہ بھی پوچھیں گے اور منڈی کے حالات وغیرہ بھی بتائیں گے منڈی مہنگی جا رہی ہے سستی ہے کیا محول ہے پہلا گیٹ ہم کراس کر رہے ہیں تین چار گیٹ ہے اس منڈی کے اندر ہی ہے اچھا پہلے پہلے منڈی میں رولا پڑ گیا بات نہیں کسی اس کے باقے آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اچھا جی جناب ہم پہنچ چکے ہیں راجنپوری والی سائیڈ پہ راجنپوری جہاں پہ بکرے بکریہ وغیرہ ہے اور دوسری سائیڈ جو مندرے چھتروں کی اور بکریوں کی ہے وہ الگ آپ کو دکھائیں گے اس میں سٹارڈنگ ایریہی آپ کو ہر طرح کی معلومات وغیرہ دیں گے منڈی کے حوالے سے اور پرائس وغیرہ پوچھیں گے منڈی میں پپاریوں سے منڈی مہنگی جاری ہے سستی ہے اور کیا صورتحال ہے لیکن ویڈیو آپ مکمل دیکھتے رہے ایک کیا پٹھا مانگ رہا ہے ایک بکرے کا پچھتر ہزار پر دون دے ہیں کھیرے ہیں کھیرے بکرے ہیں اچھا سارے پچھتر مانگ رہے پچھپن کے رونڈ بونڈ ملیں گے یہ تین دنے بھگ گیا ہیں کیا حال ہے بھرے ٹھیک ہو تم پیسے ٹھیک ہے کہاں سے آیا ہو اچھا تو منڈی کے کیا صورتحال چل رہی ہے منڈی کا بہت تیز لگ رہی ہے باقی ہم جاتے ہیں منڈی کے اندر مزید معلومات لوگوں سے پوچھیں گے منڈی تیز ہے یا سستی ہے کیا صورتحال ہے کیا لینے ہیں بکرے بکریاں بکرے مہنگے ہیں صحیح ہے اچھا یہ چار بریڈر کی کیا پرائس مانگ رہے ہیں پٹھے کیسا نبی 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 ازار پیہ ایک بکرے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ چار بکرے لے کے آئے ہوئے ہیں بکرہ تو بریڈر ٹائپ ہوتا ہی مہنگ ہے اور باقی بکریوں والی سائیڈ پہ جائیں گے منڈرے و چھتروں والی سائیڈ پہ اب یہ آپ کو بڑے بریڈر دکھا رہے ہیں اور ان کی پرائس وغیرہ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کتنے کہے یہ بکرہ ایک لاکھ بیس ہزار پر کا بڑے والا بکرہ ماشاء اللہ اور یہ والا بکرہ میرے کیال سے دیہ لاکھ تک ہوگا جو عید کے لئے آپ لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں جیسے بچے لے کے بندہ تیار کرتے ہیں عید پہ بیچتے ہیں اچھے پیسوں میں وہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں یار ان بڑے بکروں کے کیا قمد مانگ رہے ہو انہیں کیا مانگی پیسے ہیں ایک لاکھ دس ہزار پر کا ایک بکرہ اچھے یہ درمیانہ سائز ہے گھاس اوپر کرنا یہ بکرے بھی آپ چیک کر لیں کیا مانگ رہے پوٹھے کا ساتھ ستر ستر زار پر مانگ رہے بریڈر ٹائم مہنگ ہے میرے بھئی آپ خود بکرہ تیار کریں اس میں آپ کو منافع بھی ہوگا اور انشاءاللہ محنت بھی ملے گا یہ کتنے پیسے ہیں جوڑی کے بابا جی خسی بکروں کے اچھے دو بکرے آئے ہیں خسی ماشاءاللہ لیکن عید پہ شاید بکے نہیں ہوں گے اور ان کی قیمت پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں پیرن کیا مانگی جوڑے تھا چھے لاک رپیہ یہ چھے لاک رپیہ کے ان میں کیا دیکھا آپ نے موٹے ہیں بڑے ہیں ہائٹ وغیرہ تو اچھی ہے باقی آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو منڈی کا وزٹ تو سابر بھائی کروا رہا ہے لیکن اس سے بہتر ہے جو بڑے بکرے آپ لوگ لیتے ہیں ستر اسی ہزار کا نپی ہزار کا جو قربانی میں پھر بہت مہنگ پڑ جاتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بیس سے تیس ہزار بہتر رینج تک بکرے لیں وہ آپ کو قربانی میں اچھے پڑے گا تو منڈی کا پورا وزٹ بھی سابر بھائی آپ پر کروا ہے لیکن ہمارا مشورہ یہی ہوگا آپ کے لئے کہ چھوٹے بکرے لیں بیس بائیس چوبیس ترائیس چھپیس ستائیس ہزار والے رینج تک لیں اپسورتی بنا جائیں کام سے کام رینج والا مال جو بھی ہو بائیس ترائیس ہزار رینج والی یہ ہوتے کہ وہ منافع آپ کو انچہ لائے بائیس ترائیس کے منڈی میں نام ہی نہیں چل رہا یہ امران بھائی بہتر فارم پر ملے گا یہ در تو وہی بکر آپ کو پچاس ہزار پیس تالیس ہزار پر ادھر پرائیس وگرہ پوچھتے ہیں میں آپ کو ایڈیا وگرہ دیتا ہوں یار اس لارڈ کی کیا قمت مانگ رہے ہیں گلابی کی ستر ستر ہزار رینج مانگ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو کم پرائیس میں ہیں تھوڑے مکس ٹائپوں لازمی نہیں پیور آپ بکرے لیں اور وہ بکرہ اید پر لاکھ اسی ستر ساڑھ کا بھگ جاتا ہے کتنے کا ایک دن لگا ہے ایک کلا جی جی پوٹھے کا ایسا مجھا پوٹھے کا ایسا درے بات ہے ٹھیک ہے انہیں درہ مانگ رہے ہیں پینتری پر پینتیس ہزار پر ایک بکرے کے دیمان یہ بکرہ دیکھیں میرے بھئی پوری منڈی میں بڑا اور ہیوی بکرہ ماشاءاللہ یہ والا آیا ہے میرے بھئی اور اس کی قیمت بھی پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں بکرہ چیک کریں جیسے ببر شیر ہونا میرے بھئی اسی نسل کے بچہ لینا ہے پینتیس چالیس ہزار پر کا آپ کو چھوٹا بچہ ملے گا ماشاءاللہ بریڈر ٹائپ ہے اور اس کی دو لاکھر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ کے رونڈ پونیش کی بھی ڈیل جا کے بنے گی باقی آگے بناتے ہیں میرے بھئی یہ دیکھنا ساٹھ ہزار ستھ ہزار پچاس ہزار بکا آپ کو جو بڑا دس مینے یارہ مینے کا بکرہ وہ آپ کو مل لے ہیں باقی آگے چلتے ہیں لاتوں کی پرائس پوچھتے ہیں لاتوں میں یہ ہوگا مال سستہ پڑے گا بھئی یہ لات کے کیا حساب مانگ رہے ہیں چھپیس ہزار چھپیس ہزار بھئی ایک بکرے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا ان کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں بھئی اٹھائیس ہزار بھئی ایک دانے کی ڈیمانڈ ہے اور یہ والا کتنے کا ہے یہ بھی اٹھائیس ہزار بھئی کا مزید ریایت منڈی میں آپ آئیں گے نا آپ اگر ہم سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو کرا دیں گے بلکل مناسب پرائس میں جتنا کام سے کام ہوا وہ آپ سے تعاون کریں گے انشاءاللہ یہ کیا پٹھا مانگ رہے ہیں بکروں کا اور یہ والا کتنے کا ہے یہ والا ہسی ہزار بھئی مانگ رہے ہیں اور یہ والا جو راجن پوری یہ پیور بریڈ میں آتے ہیں یہ تھوڑے چھوٹے ہیں اور پچھتر ہزار بھئی ایک دانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یار یہ تین بکرے کتنے کیا ہیں ہاں جی پورا ستہ ہزار بھئی بھئی یہ جھوڑے گے کیا قیمت مانگ رہے ہیں اچھا بھی چلے گئے ہیں اور یہ تین بکرے آپ چیک کریں انہیں تین بکروں کیا قیمت ہے بیالیس ہزار بھئی اور یہ بریڈر کتنے کا ہے ایک لاکھ بیس ہزار بھئی یہ راجن پوری بکرہ ہے میرے بھئی اصل میں جو آج کے البکرے کی پرائیس چل لئے یہ جو آٹھ مینے نو مینے کا صحیح بکرہ ناسل والا پینتیس شتیس چونتیس تک کہ ایک بکرہ چل لائے یہ جوڑے کتنے کی ہے ماشاءاللہ بچے یہ دونوں اچھے ہیں اور ان کی کیا پرائیس ہے کیا مینگے جوڑے تھا ایک لاکھ بھئی پر اس کی شکل دکھا رہا یہ دیکھے یہ کتنے کا ہے پرینٹ والا بچہ بیالیس ہزار بیس بچے کے دیمانڈ کر رہا ہے اچھا اس سیڈوں پر جو بکرے آئے ہیں راجن پوری کراس بریڈے اور ان کی پرائیس پوچھتے ہیں کیا مانگ رپورٹ ہے کا پینتالیس پینتالیس ہزار بیس پوٹھے گا یہ والا بکرہ کتنے کا ہے ستر ہزار بیس پوٹھے گا یہ پوٹھے گا کیا مانگ رہ بکرے گا چالیس چالیس ہزار فائنل کتنے دکھا چھتیس ہزار بیس اچھا بکروں کی نسلوں کے اوپر بھی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے شاید سارے ایک ہی شکل کے بکرے ہیں ان کی تقریبا ہزار نسلیں ہوں گے راجن پوری بکروں کی یہ کیا مانگ رہو ان کی قیمت پچپن پچپن یہ والی جوڑی کتنے کیا ہے ایک لاکھ دس ہزار پکے دو بچے ہیں میرے بھی ایک لاکھ دس ہزار کے لیکن ہیں گلابی میں ماشاءاللہ باکہ آگے چلتے ہیں اور جانوروں کی پرائسز وغیرہ پوچھتے ہیں میرے بھی چاہ چاہ انہیں چاہ رہے ہیں کیا پیسے مگدہ پر چھید ہیں پچاس ہزار پر ایک دانے کا مانگ رہے یہ ساری بکری ہیں یا بکرے ہیں بکری ہیں ماشاءاللہ ہیں گلابی میں میرے بھی ماشاءاللہ چیزیں چیک کریں اصل میں نسل بھی بلکل ایک نمبر ہے خالص ہے یہ پورا سیٹ ہے ماشاءاللہ سے باکہ آگے چلتے ہیں اور بھی چیزیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہ کیا پٹھا مانگ رہے ہیں ایک دانے کا پچپن ہزار پر مانگ رہے ہیں ایک دانے کا باکہ لاٹ کے حساب سے آپ کو انشاءاللہ مزید بھی کمی پیشی ہوگی اور یہ والے چار جانے کتنے کے اچھے یہ ماشاءاللہ اصل گلابی میں آ رہے ہیں یہ والے چار کتنے کے بڑے والے ایک کیا مانگ رہے ہیں پانچ کا کتنا ساٹھ ساٹھ ہزار پر مانگ رہے ہیں یہ والی جوڑی کتنے کی ہے ایک لاکھ تیس ہزار پر کے اصل گلابی میں آ رہے ہیں دون دیا کھیرے ہیں کھیری پٹھے ہیں ماشاءاللہ پہلا سوا اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب لکھ پرنٹ میں آیا بکریں ماشاءاللہ بیلکل خوبصورت ہوتا ناک دھوم بکرہ ان کی بنائی ہوئے سیٹنگ ماشاءاللہ ایچ ڈی بکریں جیسے ایچ ڈی ہوتے نا ماشاءاللہ بیلکل صاف ستر خوبصورت دھوم بکرہ انہوں نے بنائی ہوئے کیا پٹھے کم مانگ رہا ہوں اٹھے دا کیا مانگ دا بکی مت بتاؤ دا سیار پیسے کتنا آچھا جی یہ لاڑ کا حساب ہی ہے تقریباً 45-45 کے قریب پڑے گا ماشاءاللہ توتہ ناک میں بڑے چھوٹے لیکن چیزیں ماشاءاللہ بیلکل نسلی ہے اور یہ والی لاڑ کتنے کی ہے پچاسی ہزار پیا ایک دانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ان کی نسلیں ہوتی ہیں میرے بھئی میں نے آپ کو پہلے بتایا نسل کے اوپر قیمت ہوگی ٹھیک ہے خوبصورتی کے پیسے ہوتے ہیں ان کے پچاسی ہزار پیا ایک دانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ والا کتنے کا بکرا ایک لاکھ تیس ہزار پیا اس بکرے کی ڈیمانڈ ہے باقی آگے چلتے ہیں اور بھی بکریاں وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کتنے پیسے ان کے ہاں جی ہاں جی ایک لاکھ بیس ہزار پیا کے تینوں جانور ہے ہاں خورچیز بھی کیا حال ہے ٹھیک ہو کتنے پیسے ہیں اس کے ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہے اس میں کیا لگا چیز اچھی ہے اس وجہ سے ڈیڑھ لاکھ رہے ہیں باقی آگے چلتے ہیں اور بکریوں کی پرائسز وغیرہ پوچھتے ہیں گبن بکریاں بھی آئی ہیں بچوں والی بھی آئی ہیں اس کے نیجے دو بچے ہیں کتنے پیسے ہیں ایک لاکھ دیس ہزار پر جوڑے والی ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھنا ڈیلیوری کے لیے تیار ہیں کتنے پیسے ہیں لاٹ گیاں ساٹھ ساٹھ ہزار پر کی گلابی بکریاں دے رہے ہیں سونے والی ہیں یہ بھی دیکھنا ماشاء اللہ ڈیلیوری کے لیے بلکل تیار بکریاں اور ان کی پرائس پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے پوچھتے کیسا کیا مانگ رہے پوچھتے کیسا کیا مانگ رہے پوچھتے کیسا ایک لاکھ دیس ہزار پر ایک بکری کی ڈیپانٹ کر رہے ہیں یہ ڈیلیوری کے لیے بلکل تیار ہیں ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھیں تقریباً ستر پچتر اسی اسی ہزار تک ایک ایک بکری ہوگی ایک لاکھ اسی ہزار پر کی بکری آپ چیک کریں مانڈی میں ماشاء اللہ بکری تو بلکل ایک نمبر کیا ہے گلابی میں ماشاء اللہ سے جتنا گھوڑ اترا ہے میٹھا میرا بھی نسل کے اوپر ہوتا ہے فائنل کتنے دیکھیں ایک لاکھ چالیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھی سونے والی بکری ہے کتنے پیسے ہیں ایک لاکھ دس ہزار پر یہ بچی ماشاء اللہ بلکل اچھی نسل کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس بچی کے پچتر ہزار پر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی یہ دودھ والی بکری ہے میرے بھی ماشاء اللہ اس کی قیمت پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہیں اس کے پچتر ہزار پر ابھی یہ دیکھیں بچی کے ابھی پچتر مانگ رہے ہیں اور بڑی بکری کا بھی مزید جو ہے نا پرائس وغیرہ پوچھتے ہیں ان کی کیا قیمت مانگ رہا ہے اور یہ والا پٹھے کے کیا حساب ہے پچانوے 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 ہزار پر جو ڈلیوری کے تیارت تیرہ بکری ہے میرے بھائی اچھے یہ بھائی نے لیے بچی ہے ماشاءاللہ بلکل توتہ شہب میں کتنے کے لیے یہ چالی ہزار کے لیے لکی مروت تو آیا ہوں لکی مروت تو اچھے بھائی لکی مروت سے آیا ہے چالیس ہزار پر کی یہ بچی لیے میرے بھائی دو سے ڈائی میں نے کیا ہے اچھے یہ پٹھے ہیں میرے بھائی دوندی ہیں جو کراؤس ان کے لیے بلکل تیار ہے کیا پٹھا مانگ رہا ہے ایک بکری کی قیمت پینتالیس پینتالیس ہزار پر مانگ رہا ہے یہ بچوں والے بکری ہیں کتنے کتنے کی ہیں مختلف رہے دیسی ہزار نبی ہزار لاکھ رویہ دو دو بچے ہیں سب گئے تین تین بچوں والے بکری ہیں بی ایم اینڈی میں وہ لیکن ایک ساتھ جب نکال ہوگے پھر پرائس تیار ہوگی موقع پہ یہ کیا مانگ رہ پٹھے کا حساب ہاں پینتالیس پینتالیس ہزار یہ بھی بڑے سائز کے فل سائز کی پٹھے ہیں جو تیار ہیں کراس ہونے کے لیے ماشاءاللہ سے پریڈر چھوڑ دیں انشاءاللہ گبن بھی ٹھائر جائیں گے باقی آگے چلتے ہیں آپ کو جو نا اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جوڑی آئے یہ پٹھوں کی ماشاءاللہ چاہے رفیق کیا مانگے جوڑی تھا ایک لاکھ دس ہزار پر کی دو پٹھے ہیں میرے بھی توتہ فیس میں ماشاءاللہ چیزیں آپ چیک کریں کوالٹی کے اوپر ہوتا ہے اور یہ لاڈ آپ چیک کریں کیا مانگ رہو لاڈ کی قیمت چالیس چالیس ہزار پر یہ بھی کراس ہونے کے لیے بلکل تیار ہے اور فل سائز ہے میرے بھی دو دانت بھی یہ کھیری بھی ہے اس میں پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس طرح کا جانور لینا چاہتے ہیں پچاس ہزار پیس مندرے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا تو آگے چلتے ہیں اور اور لوگوں سے پوچھیں گے بھائی یہ بھیڑ کتنے کی ہے دوسری سائیڈ پہ ہو جانا کتنے پیسے ساٹھ ہزار یہ بریٹر کی کیا کہ میں مانگ رہے ہیں پچاس ہزار پیش کی اور یہ والا تین کتنے گئے پچاس پچاس ہزار یہ والا کتنے گئے کیا پیسے منگی پچاس ہزار اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے نا آگے چلتا ہوں میں آپ کو معلومات دیتا ہوں تو آج کی منڈی یہ مہنگی کیوں ہے میرے بھائی یہ ایک تو منگل کی منڈی جو ہے نا وہ اچھی ہے جمعیرات اچھی ہے اور اتوار ٹاپ پہ جا رہی ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے مہنگا مال لینا چاہتے ہیں آپ ادھر آجیں میرے بھائی ادھر ہزار سات ہزار جانور مہنگ ہے کیا مانگ رہا ہے بیڑوں کی قیمت ہے کی ہاں کتنے قیمت مانگ رہا ہے کتنا اٹھائیس ہزار پیس جانور ہے بڑا چھوٹا سائز چھوٹا سارے ہیں کتنے قیمت ہے اس کے پیسٹھ ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے بیٹ کی آپ یہ دیکھیں بیٹ نسلی ہے لیکن قیمت جو ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کتنے پیسے اچھ گئے پینتیس ہزار پیو اچھا اور بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے کتنے تک دیں گے بھائی یہ کیا قیمت مانگ رہا ہے ایک دانے کی اچھا جی اور یہ والی لات کتنے کی ہے بھائی تیس تیس ہزار پی یہ جوڑا کتنے کا ہے ساٹھ ہزار پی کے دو دانے دے رہے یہ والا کتنے کا ہے تیس ہزار کا اچھا مندری آئی تو ہے لیکن قیمت آپ کے سامنے کیا پوٹھا مانگ رہا بیڑھ گا پیسٹ پیسٹ ہزار پی ایک بیڑھ کی ڈیمانڈ کار ہے میرے بھائی آپ یہ دیکھیں کدھر سودھا ہوگا نہیں ہوگا بڑا ٹائم لگتا ہے سودھا کرنے میں جو آپ کو اچھے مشورے دیتا ہوں نا فلا منڈی پہ آج وہ صحیح ہوتا ہے میرے بھائی کدھرے پیسے ہیں پوٹھے کیسا ٹھیک ہے انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دیئے بھائی بہت مہنگ ہے مال اصل میں جو دوسری منڈی ہے نا ان سیڈوں پہ زیادہ پانی ہے نا تو انہوں نے بہت لوگوں نے نقصان کیا اور یہ دیکھ نا بیڑے وگرہ مال وگرہ اتنا مزے کا نہیں ہے ہم اندرے میں بکریوں میں بہت زیادہ آئے ہیں بکرے بکریہ وگرہ